موسیقی الحبیب اسلامیک سنٹر میں نادرہ ٹیم کی آمد سو سے زیادہ لوگوں کو اکومنڈیٹ کیا گیا اہلِ علاقہ کا الحبیب اسلامیک سنٹر کی انظامیہ کے لیے زارت شکر دیکھنے سنے اور چاہنے والوں کو امتیاز گلانوی کی طرف سے السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ اور پیارا چینل یوکے سٹار ٹی وی ستائیس مئی دوزارتائیس کو نادرہ کی ٹیم سوینڈن تشریف لائی محمد عبیداللہ کی سربرائی میں یہ ٹیم برمنگم کونسلیٹ سے یہاں آئی تھی میں جب صبح ٹیم کو ریسیو کرنے کے لیے پہنچا تو اس وقت ساڑھے نو بجے تھے عام لوگوں کو تقریباً دس بجے کا ٹائم دیا گیا تھا یہ آلیڈی آجی عبداللطیف صاحب نے ان کی سلاٹ تیہ کر دی تھی اور لوگوں کو سلاٹ کے حساب سے ٹائم دیا گیا تھا تاکہ کم سے کم وقت میں ان کا کام ہو جائے اور لوگوں کو پورا دن انتظار نہ کرنا پڑے تقریباً ساڑھے نو بجے نادرہ کی ٹیم پہنچ چکی تھی امام مسجد سید تیر محمود شاہ محمودی کی سربرائی میں دعا کے ساتھ نادرہ ٹیم نے اپنا کام شروع کیا جن کی سوغلت کے لیے آل حبیب اسلامیک سنٹر کے کارکن تارک محمود صاحب آتف غفار صاحب مولوی آفز زائد صاحب اور اس کے علاوہ بھی کافی بندے وہاں پہ موجود تھے میں نے جب لوگوں سے بات چیت کی کہ آپ کو یہ اس نادرہ ٹیم کی سرنڈن کی آمد کیسی لگ رہی ہے تو ہر بندے نے خوشی کا اظہار کیا اور زیادہ لوگوں نے یہی بتایا کہ اگر نادرہ کی ٹیم یہاں پہ نہ آتی تو ہمیں برمینگم یا لندن پاکستانی کونسلیٹ میں جانا پڑتا اور نہ صرف یہ ہے کہ آنے جانے میں اچھا خاصا وقت ضائع ہوتا بلکہ اس کے بعد بھی باز ہوا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ڈاکومنٹس کم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پورا دن ضائع کرنے کے باوجود کام نہیں ہو پاتا اور اب جس طرح سے یہاں پہ ٹائم سلٹ آلٹ کی گئی ہے اس سے یہ ہے کہ آدھے پونے گھنٹے میں ہمارا کام ہو جاتا ہے اور ہمیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہو جاتی دوسرا آلہ بیوی اسلامی سنٹر نے جس خوبصورت انداز سے اس کو ترتیب دیا ہے یہ بھی لوگوں کے لیے بڑی سہولت کی باعث ہے سب کا یہی کہنا تھا کہ اس طرح کی سرجریز منقد ہوتی رہنی چاہیے تاکہ کمیونٹی کو سہولیات میسر ہوں اس سلسلہ میں میں نے آلہ بیوی اسلامی سنٹر کے روحے روان اور اس سرجری کو منقد کرنے میں مین کردار ادا کرنے والے آجی عبداللطیف صاحب سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ انہوں نے یہ سارا سلسلہ کس طرح سے کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم انشاءاللہ جیسے کہ سب کو معلوم ہے کہ ہماری چوتھی سرجری ہے رگارڈنگ نادرہ نیکاپ اور فرسٹ آمی جسٹینشن پاسپورڈ انڈیو اور باقی بھی تمام وازمات جو ہم بیسی میں جانا پڑتے ہیں اور وہاں سے لہنے پڑتے ہیں ہم مشکور ہیں پاکستان آئی کمیشن کے کہ انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ آ رہے ہیں اور لوکل پبلک کو کافی اس سے بینفٹ مل جاتا ہے لوگ باز وہاں نہیں جا سکتے تو اس لیے اور ماشاءاللہ بڑی کامیاب گئی ہے یہ سو سے اوپر بندوں کو ہم نے انٹرٹین کیا ہے اور ان کی خدمت کی ہے میں نے خود بھی وہاں پہ جا کے دیکھا لوگوں کا جوش و گروش دیدنی تھا ہر بندہ جو ہے وہ اس عمل سے سجری سے خوش تھا اور ہر بندی کی یہ خواہش تھی کہ اس طرح کی سولیات جو ہیں وہ ہمارے لئے فائدے مند ہیں اسلام علیکمزی یہ یہ سرجی لگی ہے نا آج یہ ہمیں یہ آئی ڈی کارڈ بنانے کے لئے یہ ایک پہلی نہیں ہے یہ ہماری فورت ہے اس سے پہلے تین ہم پہلے بھی لگا چکے ہیں آج بھی آج بھی کامیاب لوگ ان کی اپوائنمنٹ بہت لوگ تھی کوئی ڈیر سو آدمی کے لیکن یہ بھی پھر بھی انہوں نے آج پچاس ساٹھا کارڈ نے بنا دی ہیں جیسے لوگ بہت خوش ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ کو پرومس کر رہے ہیں ان کا وعد آیا کہ انشاءاللہ ہم ناکس ساٹرڈے کو آئیں گے اور پھر دوبارہ لوگوں کو ہم یہ فسیلٹی پروائیڈ کریں گے سرجری میں مردوں کے علاوہ خواتین کی بھی اور بڑی تعداد نے شرکت کی جو اپنے بچوں کے ساتھ کسی نہ کسی مسئلے کے حل کے لیے پاسپورٹ یا چنکتی کارڈ کے لیے وہاں موجود تھیں ایک اچھا اور خوبصورت دن تھا جو لوگوں کو بہت ساری آسانیاں دے کے اپنے اختتام کو پہنچا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی اسلام علیکم موسیقی